کہانی کی شروعات میں ہم ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جنگل میں ایک لڑکی جس کا نام ایبیگیل فوسٹر ہے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں اس کے پتہ جاناثن فوسٹر آتے ہیں اور اسے گودی میں اٹھا لیتے ہیں جاناثن ایبیگیل سے گھر کا راستہ پوچھتے ہیں ایبیگیل کو گھر کا راستہ یاد نہیں ہوتا پھر اس کے پتہ اسے تاروں کی مدد سے راستہ ڈھونڈنا سکھاتے ہیں کہانی ایک سال آگے جاتی ہے جہاں ایبیگیل اور اس کے پتہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی ڈیبارٹمنٹ کے ہیڈ ویلیم گیرٹ ویزٹ کرتے ہیں وہ ایبیگیل کے پتہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اتھارٹی سے انہیں گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہوتا ہے وہ ویلیم سے کچھ سمیہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں ویلیم اسے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو سلا سکے جانتھان اپنے روم میں آ کر کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور ڈیوائز چھپا دیتا ہے پھر وہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے اور اسے لوکیٹ دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارا گفت ہے اور اسے کبھی اتار نہ مت پھر وہ اسے سلا کر باہر چلا جاتا ہے ویلیم جانتھان کو گرفتار کر لیتا ہے کیونکہ وہ انفیکٹیڈ ہوتا ہے ایبیگیل یہ سب دیکھ لیتی ہے اور وہ گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے دھیرے دھیرے سمیہ بیٹتا ہے ایبیگیل اب بڑی ہو چکی ہے وہ اپنے روم میں سوئی ہوتی ہے اچانک سے وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے روز کی طرح ایبیگیل باہر جاتی ہے باہر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ والے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کچھ سال پہلے شہر میں مہاماری فیلی تھی پر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا اب یہ مہاماری دوبارہ سے فیل رہی ہے اور اگر اس انفیکشن کو کوئی چھپانے کی کوشش کرے گا تو وہ گدار اور دشمن گوشت کر دیا جائے گا ایبیگیل رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں انسپیکٹرز آ جاتے ہیں انسپیکٹرز ڈپارٹمنٹ کی پولیس ہوتی ہے جو انفیکشن کو چیک کرتی ہے وہ ایبیگیل کے دوستوں کو پکڑ لیتی ہے اور ان کی انفیکشن چیک کرنے لگتی ہے پر ایبیگیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایک انسپیکٹر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جیسے انسپیکٹر اس کے گھر کے اندر گستا ہے ابیگیل کی ماوس پر حملہ کرتی ہے اور اسے بےوش کر دیتی ہے جب ایبیگیل انسپیکٹر کو دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے وہ انسپیکٹر اس کے پتا کا دوست روائے ہوتا ہے ایبیگیل کی ممی ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا سمان پیک کرنے لگتی ہے وہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس نے انسپیکٹر کو مار کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے ابھی ڈپارٹمنٹ والے آکے انہیں گرفتار کر لیں گے ایبیگیل اپنی ممی کو سمجھانے لگتی ہے کہ اگر روائے زندہ ہے تو اس کے پاپا بھی زندہ ہوں گے کیونکہ دونوں کو ڈپارٹمنٹ نے ایک ساتھ ہی گرفتار کیا تھا ایبیگیل روائے کے پاس جا کر اپنے پاپا کے بارے میں پوچھتی ہے پر روائے بتانے سے منع کر دیتا ہے پھر ایبیگیل اسے دھمکی دیتی ہے اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو وہ ڈپارٹمنٹ کو جا کے ان کی فیملی کے بارے میں بتا دے گی روائے نہیں چاہتا تھا وہ بتاتا ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اسے دو آپشن ملے یہاں تو وہ جیل جائے یا دپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرے ایبیگیل پھر اپنے پاپا کے بارے میں پوچھتی ہے روائے بتاتا ہے کہ اسے اس کے پاپا کے بارے میں کچھ نہیں پتا ساتھ کو سارے لوگ اکٹھا ہو کر 150 سٹی باؤنڈری سالگیرہ منا رہی ہوتے ہیں ایبیگیل بھیڑ سے نکل کر روائے کے پاس جاتی ہے روئے اسے ایتھن بلیک کے بارے میں بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ایتھن بلیک کو تمہارے پاپا کے بارے میں پتا ہوگا ایتھن بلیک ڈپارٹمنٹ کا چیف انجینئر ہوتا ہے اور وہ کبھی ابیگیل کے پاپا کے ساتھ کام کرتا تھا ابیگیل کو روئے سے ایک میپ ملتا ہے وہ میپ لے کر ایتھن بلیک کے پاس چلی جاتی ہے راستے میں بیلیم کچھ لوگوں کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب ابیگیل دیکھ لیتی ہے وہ اسے اگنور کر کے ایتھن کے آفیس میں چلی جاتی ہے اور اندر جا کر انفیکٹیڈ لوگوں کی لسٹ چیک کرتی ہے پر اس میں اس کے پاپا کا نام نہیں ہوتا وہ سوچنے لگتی ہے شاید اس کے پاپا بھی بھی زندہ ہوں گے اچانک سے وہاں ایتھن بلیک آ جاتا ہے ایبیگیل وہیں ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے ایتھن ڈپارٹمنٹ میں کال کرتا ہے اور انفیکٹیڈ لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے کہتا ہے ایتھن بلیک بھی اپنی کار کو لے کے دپارٹمنٹ کی طرف چل پڑتا ہے راستے میں کچھ لوگ اپنی میجیکل پاور سے ایتھن کی گاڑی بند کر دیتے ہیں اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر دپارٹمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں دپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے گیٹ میں چیکنگ ہوتی ہے گاڑی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ ایتھن کو بولنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ ٹرک ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اندر جانے دیا جائے ایتھن کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ انسپیکٹر کو آرڈر دیتا ہے کہ ان کے گاڑی کو اندر آنے دیا جائے انسپیکٹر ایتھن کی گاڑی کو اندر جانے دیتا ہے اندر آنے کے بعد وہ آدمی ایتھن کو لے کے ایک بیلڈنگ میں چلا جاتا ہے ایبیگیل بھی بیلڈنگ کے اندر جانے لگتی ہے جہاں اسے ایک ٹرنل دکھائی دیتی ہے ٹرنل میں انسپیکٹر کچھ لوگوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی باہر اچانک سے ایک سائرن بجنے لگتا ہے ایبیگیل بھاگ کر باہر جاتی ہے باہر کچھ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پر حملہ کیا ہوتا ہے لڑائی کو دے کر ایبیگیل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر ایک انسپیکٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے حملے سے ایبیگیل بھیوش ہو جاتی ہے ایک آدمی ایبیگیل کے پاس آتا ہے اور اسے گودی میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایبیگیل بھیوش ہوتی ہے اسے ایک سپنا آتا ہے جہاں وہ اپنے پاپا کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے اس کے پتہ اسے ایک کہانی سناتے ہیں بہت سال پہلے سٹرینجر اور انسان ساتھ رہتے تھے سٹرینجر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سپیشل پاور ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں الگ الگ رنگ میں شائن کرتی ان کا ایک راجہ بھی تھا جو ایک سٹرینجر تھا اس سے دوسرے سٹرینجر سے جلن ہوتی تھی اس نے سٹرینجر کو مارنا شروع کر دیا وہ چاہتا تھا کہ صرف اسی کی آنکھیں شائن کریں تاکہ وہ سب سے الگ لگے پھر وہاں ایک جینیس آیا اس نے ایک ڈیوائس بنایا جس سے سٹرینجر کی آنکھیں نہ شائن کر پائے اور وہ سب لوگوں کی طرح ایکول رہے لیکن کینگ سپیشل رہنا چاہتا تھا اس نے جینیس سے ڈیوائس چھیننے کا آرڈر دیا پر جینیس نے اسے ڈیوائس دینے سے منع کر دیا جینیس ایبیگیل کے پتا ہوتے ہیں اور راجہ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ ویلیم گیرٹ ہوتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ شہر میں کوئی مہاماری نہیں فیلی ہوئی تھی بلکہ شہر میں دو پرکار کے لوگ رہتے تھے سٹرینجر اور عام آدمی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ سٹرینجر کو پکڑتے تھے اور انہیں مار دیتے تھے اس لئے انہوں نے جھوٹی ہفوہ فیلائیتا کی لوگوں کو کچھ پتا نہ چل سکے ویگیل کو ہوش آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو روم میں پاتی ہے وہ اس روم کو چیک کرنے لگتی ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے باہر جا کر وہ لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کیونکہ وہاں سٹرینجرز رہتے ہیں اور وہ اپنے میجیکل پاورز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اسے اس کی پتا کی بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ سٹرینجرز سچ میں ہوتے ہیں باہر اسے وہی بڑا آدمی ملتا ہے جس سے وہ ڈر کر بھاگی تھی وہ اپنا نام سپینسر بتاتا ہے پینسر کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ساتھ میں وہ نئے لوگوں کو ریکریوٹ کرتا ہے وہ اسے مارکس کے پاس لے جاتا ہے مارکس اسے چیک کرتا ہے کہ وہ سٹرینجرز ہے یا نہیں ابیگیل کو لگتا ہے شاید وہ انفیکٹیڈ ہے پینسر اسے بتاتا ہے کہ یہ انفیکٹیڈ صرف ایک افوہ ہے جو ڈپارٹمنٹ نے فیلائی ہے تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کو پکڑ سکیں ابیگیل کو وہاں ایک ڈیوائز ملتا ہے جسے چھوٹے ہی اس کی پاور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس پاور کو کنٹرول نہیں کر پاتی پاور کو نہ کنٹرول کرنے کے کارن وہاں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے اس لئے وہ پاور کو کنٹرول نہیں کر پائی تبھی وہاں چیکنگ کے لئے انسپیکٹر آتے ہیں وہاں کے لوگ سارا سمان سمیٹ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں باہر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام بیل ہوتا ہے انسپیکٹر ان سب کو دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایک سلم ایریہ ہوتا ہے پینسر بیل سے ریکویسٹ کرتا ہے تاکہ وہ ابیگیل کو فائٹنگ سکھائے کیونکہ اس میں دوسروں کے مقابلے زیادہ پاورز ہوتی ہیں بیل اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے دو دنوں میں دپارٹمنٹ میں حملہ کرنا ہوتا ہے سٹرینجرس نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ وہ دپارٹمنٹ میں حملہ کریں گے اور اپنے لوگوں کا بدلہ لیں گے سپینسر کے زیادہ فورس کرنے کے قارن بیل اسے سکھانے کے لئے مان جاتا ہے بیل ابیگیل کو ٹریننگ دیتا ہے پر وہ سیکھ نہیں پاتی وہ اسے واپس جانے کے لئے کہتا ہے ابیگیل نے راش ہو کے سپینسر کی شاپ میں چلی جاتی ہے سپینسر اسے ڈیوائس کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈیوائس ہماری ساری پاور کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے ڈریکشن دیتے ہیں الگ الگ شیپ کے ڈیوائس الگ الگ کام کرتے ہیں ساتھ میں وہ اپنے لوکر سے ایک سگار نکالتا ہے اور اسے پینے لگتا ہے تب ہی ابیگیل کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاپا کے پاس بھی ایسا لوکر ہے جس میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ چھپائے ہوئے ہیں وہ گھر میں جاتی ہے اور اس لوکر کو کھولتی ہے لوکر میں سے اسے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں چیزوں کو لے کے وہ رائے کے پاس پہنچتی ہے اور اسے دکھاتی ہے رائے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ ان سپیشل لوگوں کے لئے جیل بنائی گئی ہے جہاں انہیں قید کیا جاتا ہے پر مارا نہیں جاتا کیونکہ پاورس کو مارا نہیں جاتا اگر انہیں مارا تو وہ شہر میں واپس آ جائے گی ابیگیل جوئے کو ٹنل میں جانے کے لئے فورس کرتی ہے جوئے کو نہ چاہتے ہوئے بھی مارنا پڑتا ہے وہ اسے ٹنل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے پر وہاں پہ انسپیکٹر آ جاتے ہیں انسپیکٹرز کو جوئے نے بلایا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ کا دشمر نہیں بننا چاہتا تھا انسپیکٹر ابیگیل کو مارنے والے ہوتے ہیں پر وہاں بیل ابیگیل کو بچانے آ جاتا ہے لڑائی کرتے کرتے بیل گھائل ہو جاتا ہے جیسے انسپیکٹر اسے مارنے جاتا ہے ابیگیل اپنی پاور کو فوکس کر کے انسپیکٹر کو مار گراتی ہے اور بیل کو بچا لیتی ہے ابیگیل بیل کو مارکس کے پاس لے کے پہنچتی ہے وہ اسے ٹھیک کر دیتا ہے اگلے دن بیل اپنے آدمیوں کے ساتھ ایتھارٹی پر اٹیک کرنے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ابیگیل ٹینل کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے پر وہاں اسے کچھ گڑبر لگتی ہے بیل اور اس کے ساتھ ایتھارٹی پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں پر وہاں ابیگیل آ کر انہیں الرٹ کر دیتی ہے کیونکہ یہ سب انسپیکٹرز کی چال ہوتی ہے تاکہ یہاں سٹرینجرز آئے اور وہ انہیں پکڑ لے بیل سب کو واپس جانے کیلئے کہتا ہے پر انسپیکٹرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں بیل اور ان کے ساتھیوں کو انسپیکٹرز پکڑ لیتے ہیں پر ابیگیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے جو سٹرینجرز بچ گئے وہ اپنے گھر میں آ کر اپنا سمان پیک کر کے وہاں سے جانے لگے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ انسپیکٹرز انہیں بھی پکڑ لیں گے ابیگیل ان کے اندر امید جگہ تھی ہے اور انہیں اپنے ساتھ آنے کو کہتی ہے وہ سب ابیگیل کے پیچھے ٹنل میں جانے لگتے ہیں ٹنل سے ہوتے ہوئے وہ سب ایک جیل میں پہنچتے ہیں جیل میں ان کے ساتھی انہیں مل جاتے ہیں وہ جیل ایک فلائنگ اوبجیکٹ ہوتا ہے ابیگیل ان سب کو شہر سے باہر جانے کی صلاح دیتی ہے سب اس فلائنگ اوبجیکٹ میں بہٹ کر شہر سے باہر جانے لگتے ہیں جیسے ہی فلائنگ اوبجیکٹ شہر سے باہر جاتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جگہ انہیں روکنا پڑتے ہیں وہ سب وہاں ایک بڑی سی بیلڈنگ کے اندر پہنچتے ہیں اندر پہنچتے ہیں ان کی پاور کام کرنا بند کر دیتی ہے بیلڈنگ میں ابیگیل اپنے پاپا کو بھی ڈونڈتی ہے پر اسے وہ کہنے ہی ملتے ہیں ساتھ ہی چھت پر ایک ڈیوائس لگا ہوا آتا ہے جو ان کی پاور کھیجرا ہوتا ہے سب اس ڈیوائس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر کرنے ہی پاتے ہیں انسپیکٹرس بھی ان کے پیچھے بیلڈنگ میں آ جاتے ہیں ابیگیل وہاں بہت ساری گھڑیاں دیکھتی ہے اچانک سے وہ اپنے پرانے یادوں میں چلی جاتی ہے جہاں بچپن میں اس کے پاپا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی اس کے پاپا کی اسے بات یاد آ جاتی ہے وہ تین انجن اکٹھا کر کے رکھتی ہے اور اس پر سورج کی کرنے ریفلیکٹ کرتی ہے وہ انجن پاور پروڈیوز کرنے لگتا ہے پر تب تک انسپیکٹرس بھی بیلڈنگ میں آ جاتے ہیں بیل اور اس کے ساتھی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف انجن پاور پروڈیوز کرنا بند کر دیتا ہے ایبگیل دوبارہ اپنی میوری میں کھو جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاپا نے اس کے لئے اپنی جان سیکریفائز کر دی وہ اپنی میوری سے باہر آتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پتا نے پاور کو یوز کرنا سکھایا تھا پر وہ کبھی سمجھ نہیں پائی اسے وہاں ایک میرر ملتا ہے وہ اس میرر پر ہاتھ رکھتی ہے اس کی پاور جاگ جاتی ہے اور ڈیوائز پھر سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایبگیل اس بڑے سے ڈیوائز کو تباہ کر دیتی ہے جس سے وہاں بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور سب لوگوں کے پاور واپس آ جاتی ہے بیل اور اس کے ساتھ ہی انسپیکٹرز کو مار دیتے ہیں ایبگیل باہر آ کر شہر کو دیکھتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب سب لوگ ایک کو لو چکے ہیں ایبگیل دکھی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے پر اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے آئے ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی